اسلام علیکم دوستو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحم اللہ کی ولادت قصب نانوتا زلہ سارنپور میں شابان یا رمضان المبارک بارہ سو اٹھالیس عجری کو ہوئی آپ کی وفات چار جماعت اولہ بارہ سو ستانمی عجری بروز جمرات ہوئی تعلیم آپ نے دیوبن میں فارسی اور عربی کی بدائی کتابیں پڑھیں پھر دیلی جاکر شاہ عبدالبنی دیلوی رحم اللہ سے عدیس کی تکمیل کی آپ کے مشہور سازہ حضرت مولانا مملوک علی صاحب اور حضرت شاہ عبدالبنی دیلوی صاحب تھے فراغت کے بعد آپ نے میرٹ اور دیلی میں کتابت کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا بھی سلسلہ شروع کر دیا حضرت شاہ قلین مولانا محمود الحسن دیوبندی رحم اللہ اور مولانا احمد حسن ممروی رحم اللہ اور مولانا محقیم محمد صدیق مراد عبادی رحم اللہ کو آپ نے میرٹ اور دیلی میں کتب عدیس پڑھائیں آپ نے شیخ المشاہد حضرت احجی امداد اللہ محاجر مکی رحم اللہ کے دست حق پر بیت کی اور سلوک و تصورت کے منازل تے کرنے کے بعد خلافت سے نوازے گئے تصنیف آپ نے متعدد کتب لکھی جو اپنی آمثال آپ ہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے اگر ان کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر دیا جائے اور نام نہ بتایا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ کتابیں امام راضی رحم اللہ اور امام غزالی رحم اللہ کی لکھی ہوئی ہیں آپ کی بشور تصنیف تقریر دل پذیر تحضیر الناس آپ کے عاب حیات انتصار الاسلام وغیرہ شامل ہیں اٹھارہ سو ستاون اسٹی کی جنگی ازادی میں آپ حضرت آجی صاحب رحم اللہ کے رفاقہ میں شامل تھے جس میں آجی صاحب امیر اور مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ صرفہ سلار مکرر ہوئے تھے آپ کا سب سے عام کرنامہ داراللوم دیوبن کا قیام ہے دس محرم الحرام بارہ سو ترسی ہجری با مطابق اٹھارہ سو ستار سر اسپی بروز جمرات کو داراللوم دیوبن کا قیام عمل میں آیا جو اس کا محفوظ قلعہ اور مسلمانوں کا نقابل شکست خسار ثابت ہوا تو دوستو یہ تھی مولانا کی محتصر سی داستان اور مولانا کا محتصر سا تعارف اللہ رب